السلام علیکم چاٹ ہوں یا دہی بھلے پکوڑے ہوں یا سموسے سب کے ساتھ یہ چٹنی لگتی ہے بہت مزیدار تو آج آپ کے ساتھ یہ املی کی کھٹی مٹھی چٹنی بغیر املی کے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ ریسپی جو کر دے گی حیران کہ ہم بغیر املی کے وہ بھی چٹنی بنائیں گے تو اس پرفیکٹ اور مزیدار سی ریسپی کو آپ نے لاس تک دیکھنا ہے کہ ہم اس کو کس طرح بغیر املی کے تیار کریں گے تو ریسپی اچھی لگے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور آپ نے لاس تک دیکھنا ہے ورنہ آپ کر دیں گے سب کچھ میس تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے پین میں ایڈ کر رہی ہوں میں چینی جو کہ میں نے ایک کپ بھر کر لی ہے آپ کوئی بھی کپ سیٹ کر سکتے ہیں چینی کی جگہ آپ گھڑ بھی لے سکتے ہیں اس سے بھی بہت مزیدار فریور آئے گا ہماری اس املی کی چٹنی کا کپ سے میں نے پانی لیا اسی سے ایک کپ بھر کر یعنی کہ دونوں جو ہیں چینی بھی ایک کپ اور پانی بھی ایک کپ اس کو ہم اچھا سا ملائیں گے اور اس کو ہم اوبالیں گے یعنی کہ ایک اوبال دینیں گے تاکہ چینی کا جو دانہ ہے وہ اچھے سے ڈیزولف ہو جائے اب اس کے اندر ہم جو چیزیں ایڈ کرنی ہے وہ ایڈ کر دیتے ہیں جس میں سب سے پہلے میں نے ایڈ کیا ہے کٹا ہوا بھنا ہوا زیرہ ون ٹی سپون ہاف ٹی سپون میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے پسی ہوئی لال میچ ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال میچ مسالے آپ اپنی مرضی کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون میں نے وائٹ نمک ایڈ کیا ہے اور ون ٹی سپون میں بلیک سال جانی کہ کالا نمک ایڈ کیا ہے کالا نمک جو ہوتا ہے وہ جو املی بغیرہ ہوتی ہے اس کے اندر بہت مزیدار تیز دیتی ہے اگر آپ چاہیں تو اس پر سونٹ پورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے ایڈ نہیں کیا ہے میں انشاءاللہ آئندہ جو چٹنی مناوں گی اس کے اندر سونٹ پورڈر ایڈ کروں گی اب جو مین چیز اس کے اندر ایڈ کی ہے میں نے جس سے بنے گی ہے ہماری املی کی چٹنی وہ تھا امچور پورڈر یہ میں نے کھٹائی پورڈر ایڈ کی ہے 3 ٹی بل سپون بلکل بھر کر اس کو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے فورن سے جو ہے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ لمس نہ بنیں کیونکہ یہ پاودر تھا تو اس کے لمس بن جاتے ہیں تو اس کو ہم نے مکس کرتے ہوئے لو ٹو میڈیم فلیم پہ اس کو ہم نے کک کرنا ہے تقریباً 3 سے 4 منٹ ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں تقریباً 3 سے 4 منٹ ہو گئے ہیں اور چیزیں اچھے طریقے سے تمام ڈیزولف ہو گئیں ہیں اچھے طریقے سے مل گئیں ہیں پانی میں جا کے چینی کے ساتھ تو اب اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی ریڈ فوٹ کلر ون فورت ٹی سپون کے برابر اس سے کیا ہوگا املی کا جو کلر ہوگا وہ بہت زبردست آئے گا ایک ریڈش سا کلر لگتا ہے ہم املی کی چٹنی مناتے ہیں اس میں بھی ایڈ کرتے ہیں کلر تو ہم اس میں بھی سیم وہی میتڈ یوز کریں گے اب کھٹاس دینے کے لیے میں اس کے اندر ایڈ کرنی ہوں ون ٹی سپون ٹاٹری سٹرک ایسڈ یہ کھٹاس دے گی اس چٹنی کے اندر اگر آپ کو زیادہ کھٹاس نہیں پسند تو آپ کیا کیجئے گا ون ٹی بل سپون جتنا اور برا دیجئے گا کھٹائی پورڈر کو اور سکپ کر دیجئے گا آپ ٹاٹری کو اب ہم نے کیا کیا ہے اس کو تھوڑی سی دیر ہو گئی یہ تکنی پانچ منٹ ہو گئے پکتے ہوئے اب اس ٹیش پہ میں نے کیا کیا ہے ون ٹی بل سپون کون فلور لے کے تھوڑے سی پانی میں ڈیزولف کر لیا اور سپون چلاتے ہوئے اس کو میں نے مکس کر لیا یہ دیکھیں اس طرح یہ کیا ہوگا اس سے آئے گی شائننگ خوبصورتی اور کیا ہوگا تھکنس بھی آ جائے گی اس کو اب مزید میں ایک سے دو منٹ ہائی فلیم پر اس کو میں کوک کروں گی تاکہ ہلکی سی جب اس کے اندر تھکنس آنے لگے گی بہترین سی شائننگ آ جائے گی تو ہم فلیم کر دیں گے آف تو یہ دیکھیں اس طرح کر کے اب میں نے فلیم کر دیا ہے آف اور اس کو اب میں ٹھنڈا کرنے کے لیے پانچ منٹ کے لیے سائٹ پر رکھ دیتی ہوں تو پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب آپ اس کی تکنس چیک کریں یہ دیکھیں کتنی تکنس ماشاءاللہ سے بہترین پانچ منٹ میں آگئی ہے کلر ٹریکسچر شائننگ زبردست کوئی یقین نہیں کر سکتا کہ یہ ہم نے یہ میری سپیشلز ریسپس کو آپ نے لازمی ٹرائے کرنا ہے اور اپنی زندگی کو کرنا ہے آسان تو بس اس چٹنی کو بنائیں آپ بوٹلز بھریں اور رکھ دیں اور بے فکر ہوکے ون منٹ آپ ایزیلی اس کو یوز کر سکتے ہیں تمام چیزوں کے ساتھ تو یہ بلکل لوگ کاسٹ ریسپی ہے جس کو آپ نے لازمی ٹرائے کرنا ہے مجھے فیڈ بیک بھی ضرور دینا ہے کہ آپ کو یہ میری مزیدار سی املی کی کھٹی میٹی چٹنی کیسی لگی تو مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا مزید مزیدار سی بہترین سی لوگ کاسٹ ریسپس آپ کے لئے میں لے کر آوں گی اور آپ نے ٹرائے بھی کرنا ہے اور مجھے فیڈ بیک بھی دینا ہے میری ریسپس کو ٹرائے بھی کیا کریں شیئر بھی کیا کریں اور لائک بھی ضرور کیا کریں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ